48 گھنٹے کا آپ کہتے ہیں جب اس نے چیلنج قبول کیا نا لوگوں کے دباؤ میں آکے تو چیلنج کو اس نے گھوما دیا بسم اللہ الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے ویلاد میں ہم گفتگو کریں گے مفتی تارک مسود کے جو لیٹسٹ ان کا انٹرویو آیا ہے اس انٹرویو کے حوالے سے سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر مختلف کلپس موجود ہیں میں نے اپنے ریسارچ میں سارے کلپ اکٹھے کیے اور ان کلپس کو اکٹھا کر کے یعنی ایک نتیجہ نکالا ایک سٹوری بنائی اس کی جو سٹوری مفتی صاحب خود بتا رہے ہیں وہ سٹوری آج آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی یعنی اس سٹوری میں بیسیکلی وہ سارا اپنا واقعہ بتا رہے ہیں کراچی سے جہلم کا اور پھر جہلم سے واپس کراچی کا شروع کہاں سے ہوا اور ختم کہاں سے ہوا یہ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹر ویڈیو ہر اپڈیٹس اور ہر ڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے حضور امالہ سب سے پہلے مفتی تارک مصور صاحب سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ سارا پروگرام کرنے کی ضرورت کیا تھی یعنی یہ سارا کھیل رچانے کی ضرورت کیا تھی یہ کیوں کیا گیا انجینئر صاحب اپنا کام کر رہے تھے آپ اپنا کام کر رہے تھے تو کرتے رہتے اس میں یہ سارا کھیل رچانا لوگوں کی توجہ اپنی طرف لے کر آنا اس کے ضرورت کیا تھی تو مفتی صاحب اس کا یعنی شروع میں یہی جواب دیتے ہیں جو پہلا سوال ان سے کیا گیا اور انہوں نے اس کا جواب یہ دیا انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں ان کی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں تو ان میں بنو امیہ کے حوالے سے وہ کیڑے نکالتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ مختلف کام ایسے تھے یہ نیگٹیو تھے بنو امیہ میں لیکن ان کے پازیٹیو کام بھی تھے یعنی اسلام کی تاریخ کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نیگٹیو استعمال کر رہے ہیں یعنی لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ نیگٹیو تھی اس میں کوئی اچھا بندہ بھی نہیں تھا یہ سارے ایسے لوگ تھے یعنی یہ اسلام کی تاریخ بتا رہے ہیں بیسیکلی اسلام کی تاریخ کو مسخ کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ تاریخ گوروں نے سن لی تو گورے یہ کہیں گے کہ آپ تو شروع سے کہنے یہ گندے لوگ تھے آپ کو تو ماضی بدترین تھا یہ آپ کا ماضی تھا اور یہ آپ کا حال ہے یعنی جو ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا ماضی بڑا شاندار تھا مسلمانوں کا مسلمانوں نے یہ فتوحات کی تھی مسلمانوں نے یہ کیا تھا مسلمانوں نے وہ کیا تھا تو اس ساری تاریخ پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے پانی پھیر دیا ہے تو اسی وجہ سے بھی ہمارا یہ حق بنتا تھا کہ جا کے ان سے بات کی جائے ان کو دلائل دیا جائے ان کو قائل کیا جائے کہ جو آپ تاریخ بتا رہے ہو یہ غلط تاریخ ہے تو اس وجہ سے میرا جانا بھی جہلہ میں بنتا تھا اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنا بھی اس وجہ سے مقصود تھا تاکہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو بات کر رہے ہیں اسلام کی تاریخ سے حوالے سے یہ بالکل درست نہیں ہے یہ انہوں نے پہلے سوال کا جواب دیا جو ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سارا پروگرام کیوں کیا تو اس کے بعد مفتی صاحب سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی مفتی صاحب اپنا جو کیلی جی کے سارا سفر ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں تو جی ہم آپ کو اس انٹرویو کا مفہوم بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ لفظ پہ لفظ آپ کو وہی بتا رہا ہوں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں تو پھر مفتی صاحب کہتا ہے کہ یوٹیوب چینل پر میں بھی کام کرتا ہوں میرے بھی اچھے خاصے فالور ہیں اور انجنیئر محمد علی مرزا صاحب بھی کافی عرصے سے یوٹیوب چینل پر کام کرتے ہیں ان کے بھی ایک بڑی فین فالوینگ آئے تو ہم ایک دوسرے کو چیلنج دیتے تھے لیکن وہ کے لئے یوٹیوب کے حد تک ہوتا تھا تو یعنی میں نے انجنیئر محمد علی مرزا صاحب کو چیلنج دیا تھا انہوں نے پہلے بات کی تھی حضرت امیر معاقہ کے حوالے سے تو پھر میں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں ہمیں کٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر حضرت امیر معاقہ پر گفتگو کرتے ہیں تو جب یہ ساری گفتگو چل رہی تھی تو کئی مرتبہ انجنیئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی یعنی یہ بخاری شریف میں حضرت امیر معاقہ کے بارے میں ہے اس کا آپ کیا جواب دوں گے یہ مسلم شریف میں حضرت امیر معاقہ کے بارے میں ہے اس کا آپ کیا جواب دوں گے یعنی ایک مختلف چیلنجز دی ہے مفتی صاحب کو تو مفتی صاحب کہتا ہے کہ مجھے بھی لوگ پھر کہنے لگ گئے کہ یہ دیکھیں جو انجنیئر محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ چیلنجز دے رہے ہیں حضرت امیر معاقہ کے بارے میں اور جناب علیہ آپ ان کے پاس جا نہیں رہے پھر میں نے بھی یہی سمجھا تو چلو ان کے پاس جایا جائے تو پھر ہماری ان سے بات یہ ہوئی کہ حضرت امیر معاقہ پر گفتگو ہوگی لیکن جو انجنیئر محمد علی مرزا صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں حضرت امیر معاقہ پر گفتگو نہیں ہوگی پہلے المحند المفرمد پر گفتگو ہوگی یعنی جو عقائد ہے آپ کے اس پر گفتگو ہوگی انجنیئر محمد علی مرزا صاحب کے اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے میں آپ کے عقائد درست کروں گا تو اس کے بعد جناب علی حضرت امیر معاقہ پر گفتگو ہوگی ان کا ایک اور کلک بھی ہے انجنیئر محمد علی مرزا صاحب کا تو وہ یہ کہتے ہیں یعنی وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر قادیانی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آ جائیں کہ وہ کہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے تو میں ان کے ساتھ ہرگز مناظرہ نہیں کروں گا اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے رفعہ یدین پر تو انجنیئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں قادیانیوں سے ہرگز اس چیز پر مناظرہ نہیں کروں گا کیوں؟ ان کا عقیدہ ہی دوست نہیں ہے میں ان سے یہی کہوں گا کہ پہلے ختم نبوہت پر بات ہوگی تو اس کے بعد پھر جناب علی مرفعہ یدین پر بات ہوگی یہ بات ان کی بڑے خوبصورت تھی یعنی مثال ان کی بڑے خوبصورت تھی لیکن یہاں مثال میرے خالق میں فٹ نہیں ہو رہی تھی اگر ہو رہی تھی تو آپ بہتر جانتے ہیں تو انہوں نے یعنی انجنیئر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی تارک مصود سے یہ کہا کہ پہلے ہم بات کریں گے المحنت المفعنت پر یعنی جو آپ کے عقاعد ہیں اس پر گفتگو ہوگی اب مفتی تارک مصود صاحب کہتے ہیں کہ المحنت المفعنت ہمارے نصاب کا حصہ ہی نہیں ہے میں نے اس پر کبھی کوئی ریسرچ نہیں کیا کبھی متعلقہ نہیں کیا یعنی جو دیون علماء ہیں وہ کس مسائل پر دستخط کر گئے تھے جو ان کے پہلے اصلاف گزرے ہیں کیونکہ مفتی تارک مصود آپ جانتے ہیں کہ مکتب دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں تو مکتب دیوبند کے جو پچھلے علماء گزرے ہیں جو بزرگان دین گزرے ہیں وہ کن مسائل پر دستخط کر کے گئے تھے اور کن مسائل پر کتابیں لکھ کر گئے تھے اور کون سے مسائل بیان کر کے گئے تھے اس پر بھی گفتگو ہوگی اب مفتی تارک مصنف صاحب کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں کوئی مدارہ نہیں تھا اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا تھوڑی بہت چیز زیادہ سے باتیں مفتی صاحب بھی جانتے ہوں گے انڈرسٹوڈے لیکن جس طرح کہتا ہے کہ مناظرے کا بندہ تیاری کر کے جاتا ہے وہ نہیں تھا میرے باس تو لیکن پھر بھی میں نے انجنیر محمد علی مزد صاحب کی وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی بات مان لی میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے المحنت پر بات ہوگی اور اس کے بعد پھر حلت امیر مواویہ اور اس کے بعد پھر بیسر کا تراویہ اور رفاہیدان پر بات ہوگی تو مفتی تارک مصنف صاحب کہتا ہے کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ المحنت کے بعد تقریباً کو ڈیڑھ ایک گھنٹہ ہمیں لگ جائے گا حلت امیر مواویہ پر اور ہمارے باس ٹائم ہی اتنا ہی ہوگا جو مجھے لگ رہا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ انجنیر صاحب ہمیں اتنا ہی ٹائم دیں گے یہاں مفتی تارک مصنف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو فوکس تھا وہ حلت امیر مواویہ پر گفتگو کرنا تھا یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ بیس رکعہ تراوی ہو رفجدائن ہو یا پھر باقی جو مسائلیں یہ اخروی مسائلیں اس پر گفتگو اتنی کہہ لیجئے کہ وہ معنی خیز نہیں ہو سکتی معنی خیز ہو بھی سکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مین چیزیں وہ اس سے ہم ہٹ جائیں گے یعنی جو وہ بیان کر رہے ہیں حلت امیر مواویہ کے بارے میں تو اس چیز سے ہم ہٹ جائیں گے ہم اخروی مسائل میں پھس جائیں گے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ تقریباً ڈیڑھ ایک گھنٹہ انجنیر محمد علی مرزا صاحب کو حلت امیر مواویہ پر گسیٹوں گا تو جب اس پر ان کو گسیٹیں گے تو امید ہے ان کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اگر وہ ٹائم اگر وہ آگے دیتے ہیں تو پھر ہم آگے بیس رکعہ تراوی اور رفجدائن پر بات کر لیں گے تو اسی طرح مفتی طارق محسوس صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مناظرے کا آغاز ہوا اور مفتی طارق محسوس صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ اس قسم کا ریسپانس آئے گا ہم نے اس قسم کا ریسپانس سوچا بھی نہیں تھا ہم نے یہ سوچا تھا کہ چلو گفتگو ہماری ہوگی لیکن گفتگو کے دوران یعنی یہ کچھ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ اس پر گفتگو کریں گے وہ کہیں گے اس پر گفتگو کریں گے ایسا ہو سکتا ہے لیکن جو ریسپانس مرزا صاحب کی طرف سے آیا آپ سارے اس کو جانتے ہیں کہ اس چیز کے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے بارے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا یعنی ہم نے کوئی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ مرزا صاحب کا اس چیز کا جواب ہے گا یعنی مفتی طارق محسوس صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم بیسیکلی ان کے پاس گئے تھے ان کو اس چیز کا سمجھانے کے لیے کہ جو آپ نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی دو تین لوگ مسلمان ہیں یا دو تین لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے ایک انجنئر محمد علی مرزا صاحب ہیں اور دوسرے غامدی صاحب ہیں اسی طرح دو چار لوگ اور ہیں جو جنت میں جائیں گے باقی پوری دو دنیا ہائے چاہے بریولی مکتب میں فکر سے تعلق رکھتے ہیں اہل حدیث ہیں دیوبند ہیں یا باقی اہل تشیع ہیں باقی سارے لوگ جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو ہم اس چیز کے بارے میں ان کو سمجھانے کے لیے گئے تھے یہاں اینڈ پر انہوں نے ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سنایا مفتی طارق مسلم صاحب نے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بند نے خواب دیکھا تو خواب نے اس نے یہ دیکھا کہ ہم جنت میں کوئی دو تین لوگ ہیں اور جناب علی جو باقی لوگ جو ہیں وہ کہہ لیجئے کہ وہ جہنم میں ہیں تو جنت میں دال چفل پک رہے ہیں اور جناب علی جہنم میں دینے پک رہے ہیں تو ہم نے فرشتے سے پوچھا بھئی یہ کہہ ہم جنت میں ہیں اور جنت میں دال چفل اور وہ لوگ جہنم میں ہیں اور جہنم میں دے گے پک رہے ہیں تو آگے سے فرشتے نے کہا اب دو گندوں کے لئے میں دے گے پکا دوں تو یہ لطیفہ بھی مفتی طارق مسلم صاحب نے اس سے انٹرویو میں سنایا تو ناظرین یہ اس کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اور آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ